بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عرشت مرمون آج میں آپ کے لئے بہت آسان سی ریسپی لیا ہوں شیر خرمہ کھوئے والا کیونکہ بہت جلدی بن جاتا ہے اور بنانے بھی بہت آسان آتا ہے آپ بزار سے ایک پیکٹ شیر خرمے والا کوئی بھی لے ہیں یہ اس کے اندر ڈرائی فروٹ چینی ہر چیز اس کے اندر مکس ہے سوئیاں دونوں قسم کی ہیں میں نے ایک پیکٹ لیا ہے یہ تقریبا دو سو کرام ہے آپ کوئی بھی برانڈ کا لے سکتے ہیں ایک کپ میں پانی کا ڈالوں گا پین کے اندر آج آپ نے بالکل درمیانی رکھنی ہے اس کو پانی منٹ کے لئے کور کار دیں گے بوائل آنے تک ماشاءاللہ بوائل آ گیا ہے ابھی اس کے اندر میں ایک چمچ دی سکی کی پانی کے اندر شامل کرنے لگا ہوں اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے ساتھ ہی میں یہ پیکٹ والی جو سیمیاں ہیں یہ میں اس کے اندر شامل کرنے لگا ہوں اس کو تقریباً تین سے پانچ منٹ کے لئے کور کار دیں گے تاکہ سیمیاں ہماری اچھی طرح کے اس کے اندر گل جائیں آنچ بالکل آپ نے سلو رکھنی ہے آپ نے اس کے اندر پانی بھی زیادہ نشامل کرنا کہ یہ سوئیوں کا علوہ بن جائے کیونکہ ہم الکی آنچ کے اوپر اس کو پکا رہے ہیں بلکل دیکھیں ایستہ ایستہ چمچہ بھی زیادہ نہیں علانا تاکہ ہماری سیمیاں ٹوڑ نہ جائیں سیمیاں کو بلکل آپ نے گلال لینا ہے آنچ بلکل آپ نے سلو رکھنی ہے اور پانی بلکل اس کا ایستہ آنچ کی اوپر بلکل خوشک کرنا ہے جب پانی بلکل خوشک ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی تقریباً ہمارا خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل ساتھ اس نے گھی چھوڑ دیا ہے ساتھ ہی محس کے اندر ایک سو گرام کھویا شامل کرنے لگاؤں کھویا شامل کرنے کے بعد آنچ بلکل ہم نے زیرو پر کر دینی ہے کھویا ڈالنے کے بعد اس کو ہم تین سے پانچ منٹ کے لیے کور کریں گے تاکہ کھویا ہمارا اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائے آنچ بلکل ہم نے زیرو کر دینی ہے کھویا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے اندر میلٹ ہو گیا ہے ابھی میں اس کو بلکل ایستہ ایستہ چمچ کے ساتھ اس کو مکس کروں گا اور زبردست ہمارا کھویا والا شیر خرمہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں ایستہ ایستہ اس کے اندر میں مکس کر رہا ہوں پانی بلکل ہمارا نیچے خوشک ہوا ہوا ہے جو اس کے اندر ٹپ کی بات ہے وہ یہ یہ ہے کہ پانی بلکل خوشک ہو جائے تو کھویا آپ نے اس کے بعد شامل کرنا ہے تب ہی آپ کا شیر خرمہ کھویا والا زبردست تیار ہوگا الحمدللہ سارا کھویا میں نے اس کندو مکس کر دی ہے ابھی میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں کتنا زبردست ہمارا کھویا والا شیر خرمہ تیار ہوا ہے آپ کو گارنش کرنے کی بلکل ضرور نہیں کیونکہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر لیں میں نے بھی دو تین اس کے اندر ٹوٹی فروٹی اوپر ڈال دی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست نظر آ رہا ہے ابھی میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا کہ ہمارا کھویا والا شیر خرمہ کیسا تیار ہوا ہے آپ اسے بھی کوئی ضرور ٹرائی کریں الحمدللہ بہت زبردست تیار ہوا ہے آپ بھی تیار کریں گے انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا اس شیر خرمے کھویا والی کی خشبوئی بہت زبردست آ رہی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہ تھی میری آسان سی شیر خرمہ کھویا والی کی ریسپی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور بیل آکن کو دبانا مت بولے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو آسانی سے مل جائے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ